اسلام علیکم میرے پاس ایک کوئسٹین آیا ہے کہ فاریہ نے قرآن کی کلاسز لینی شروع کی ہیں انہوں نے ذہن بدل گیا ہے اور انہیں ہجاب شروع کر دیا ہے لیکن ان کی امی اور ان کی دادی اس بات کو لے کے بہت کنسرن ہے کہ ان کی شادی کیسے ہوگی اب وہ اپنی پیرنٹس کو کیسے کنونس کریں اوکھے دیکھیں اس چیز کا تو آپ کو بالکل پورا فیتھ ہونا چاہیے اللہ پہ پورا ٹرسٹ ہونا چاہیے کہ جس دن اور جس ٹائم پہ اللہ نے شادی لکھی ہویا آپ کی نہ اس سے پہلے ہوگی نہ اس کے بعد ہوگی اور جس پرسن کے ساتھ آپ کی شادی لکھی ہوئی ہے اس ہی بندے کے ساتھ ہوگی کسی اور بندے کے ساتھ نہیں ہوگی یہ تو ایک فیتھ ہونا چاہیے تو یہ نہیں گھبرانا چاہیے کہ شادی ہجاب کی وجہ سے نہیں ہوگی اوکے نمبر ٹو چونکہ آپ قرآن کی کلاسز لے رہی ہیں اس کی وجہ سے آپ نے ہجاب شروع کیا ہے تو اس کی وجہ سے صرف ہجاب ہی نہیں آپ کی بہت ساری لائف میں چیزیں بدلی ہوں گی آپ کی سوچ بھی بدلی ہوگی آپ کی بہت سارے طریقے بھی بدلے ہوں گے آپ کا کوڈ آف لائف بھی بدلہ ہوگا یہ اچھا نہیں ہے کہ آپ کو کوئی ہجاب کے ساتھ ایکسیپٹ کرے تاکہ وہ بھی ایسا بندہ ہو جس کے ساتھ آپ کی کمپیٹیبیلیٹی ہو چونکہ اگر کسی ایسے نے آپ کا پورا مزاج بدل گیا اور آپ نے ہجاب نہیں کیا ہوا اور آپ کو کسی ایسے نے ایکسیپٹ کر دیا جس کا مزاج نہیں بدلہ ہوا تو آپ کی اس کے ساتھ کیسے کمپیٹیبیلیٹی ہوگی تو اس چیز کی بالکل بھی فکر نہیں کریں یہ میرا اپنا ایکسپیرینس ہے let me tell you my own experience میرے ساتھ بھی یہ ہوا تھا کہ میں نے مجھے سمجھ آ گئی تھی ہجاب کی اور میں نے ہجاب شروع کر دیا تھی اور مائی مدر was really concerned کہ شادی کیسے ہوگی تم تو ہجاب شروع کر دیا لیکن ظاہر ہے میری بہت سارا thought process بھی change ہو گیا تھا and I totally believed کہ جب ہونی ہے ہوگی جس سے ہونی ہے ہوگی and ایسے ہی ہوا جو بھی دن میری قسمت نے لکھا تھا ہوئی اور جس سے بھی ہونی تھی ہوئی تو میرے خیال یہ ہے کہ آپ اپنے پیرنٹس کو کنونس کریں اور یہی ریزنز دیں اور آپ نے جو کتھجاب کی چوائس پسند کی ہے آپ کے یہ اپنی چوائس ہے آپ اس پہ بالکل جمعی رہیں اور اس چوائس کو نہیں چھوڑیں چونکہ یہ ایک مسلمان لڑکی کا یونیفارم ہے یہ آپ کی اللہ سے کمیٹمنٹ ہے اور اس کے اوپر آپ کو بہت عجر ملے گا انشاءاللہ اسلام علیکم and thank you for asking